اللہم اِنَّا نَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي دَوْلَةٍ كَرِيمًا تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامًا وَأَحْلًا وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقًا وَأَحْلًا وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاتِ الٰى تَاعَتِك وَالْقَادَتِ الٰى سَبِيلِك وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَأَحْلُ الْوَقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجَلْنِ خَالِسًا لِي وَجْحِكَ الْكَرِيمِ يَا اللَّهِ صلوات اللہ محمد وآل محمد اما بعد فقط قال اللہ سبحانه وتعالی فِي الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ إِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اَيْزًا وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ صلوات اللہ محمد وآل محمد ورادانِ عزیز وخارانِ محترم خصوصیات اسلام اشرے کا موضوع ہے دو تقاریر جو اب تک ہوئیں اس میں میں نے یہ گزارش کی کہ اسلام ایک انرجیٹک دین ہے یہ سست بنانے کے لئے نہیں آیا ہے کہ اس کے نام پر انسان اپنی ایکٹیویٹیز کو موتل کر دے اپنے آپ کو بالکل ویڈراؤ کر لے ہر طرح کی ایفرٹس اور سٹرگل سے اسلام اس لئے نہیں آیا لہٰذا پہلی تغریر کے اندر بھی میں نے کچھ گزارشات اس حوالے سے پیش کی تھی اور کل بھی اگر آپ کے ذہن میں ہو دو آیتوں کی طرف خاص طور پر میں نے متوجہ کرنا چاہا تھا انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور دوسری آیت جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اللہ نے اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لئے میدان عمل میں نہ آجائے یعنی آپ غور فرمائیے کہ وہ دین جو اتنا انرجیٹک تھا مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ طول تاریخ کے اندر ایک پورا سلسلہ رہا جو آج تک موجود ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میسیج کو پاسون کیا گیا کہ انسان کا اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے انسان کی اپنی تو کوئی چوئیس ہی نہیں ہے انسان کی اپنی کوئی فری ویل نہیں ہے لیکن اگر آپ آل محمد کی دروازے پر آئیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیشہ اسی بات کو سمجھایا گیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں اس دنیا کے اندر فری ویل کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس کی بنیاد پر اکاؤنٹیبلیٹی ہے اگر انسان کے پاس فری ویل ہی نہ ہو تو پھر اکاؤنٹیبلیٹی کس بات کی ہے پھر آپ مجھے بتائیے کہ جو پیغام بھیجا گیا معصومین کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے اگر ہر ایک کا پیپر اسی طرح سے لکھ دیا گیا ہے کہ وہ ذرا سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ مجھے بتائیے کیا گنجائش باقی بشتی ہے کسی بھی میسیج کی کہ جب اس نے انفلوینسی نہیں کرنا تو اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بشتی آپ غور فرمائیے برادران عزیز ہمارے پاس جو نماز میں ایک ذکر سکھایا گیا وہ بہت سگنفیکنٹ ہے پوری نماز ہی بہت امپورٹنٹ ہے مگر اس کانٹیکس میں جو ابھی میں بات کر رہا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر رکعت میں جب اختتام ہوتا ہے تو اٹھتے ہوئے ہم ایک جملہ کہتے ہیں وہ کیا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جملہ بہت ڈیسائسیو ہے انسان کی فریول کے حوالے سے سکھایا یہ ہی کیا کہ یہ کہو کہ حول و قوت اسی کی طرف سے ہے بے حول اللہ و قوت ہی قوت اور طاقت اس کی طرف سے ہے اقومو و اقعود کھڑا میں ہوتا ہوں بیٹھتا میں ہوں یہ کھڑا ہونا یہ بھی میرا کام ہے بیٹھ جانا یہ بھی میرا کام ہے مگر وہ طاقت جو خدا نے مجھے دی ہے اسی کے ذریعے سے میں کھڑا ہوتا ہوں اور اسی کے ذریعے سے میں بیٹھتا ہوں ایکشن مجھے لینا ہے دیکھئے علماء کرام نے اس حوالے سے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں سمجھائی ہیں یہ تو علم کلام کا ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن آپ غور فرمائیے بعض علماء نے اس کو اس طریقے سے الوبریٹ کیا کہ آپ دیکھیں کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور کچھ جگہ ہیں کہ جہاں پر انسان کے پاس اختیار ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو معصوم نے جب الوبریٹ کیا تو یوں سمجھایا کہ کہ معاملہ درمیان کا ہے نہ پورا اختیار ہے نہ انسان پورا مجبور ہے معاملہ درمیان کا ہے یعنی جب کسی نے معصوم سے سوال کیا کہ ذرا اس کو الوبریٹ کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ معاملہ درمیان کا ہے سامتنگ ان بیٹوین کہ نہ ایبسولوٹ آتھارٹی دے دی گئی ہے اور نہ ہی انسان کو بلکل مجبور کر دیا گیا ہے یہ درمیان کا معاملہ ہے کس طریقے سے تو امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک پیر اٹھاؤ تو کیا کرو گے اٹھا لوں گا ان فیکٹ اس نے اٹھا لیا امام نے کہا کہ اب دوسرا پیر بھی اٹھاؤ تو اس نے کہا مولا یہ نہیں ہو ساتا کہ بس اتنا اختیار ہے کہ زمین پر رہتے ہوئے ایک پیر اٹھا سکتے ہو دوسرا پیر اٹھانے جاؤ تو مجبور ہو جاؤ گے آپ نے غور فرمایا برادرین عزیز نہیں میں مزید اس کو الوپریٹ کرتا ہوں دیکھئے ہمارے پاس آنکھیں ہیں ہمارے پاس کان ہیں ہمارے پاس زبان ہیں یہ سب ہمارے پاس ہیں درست ہے مجھے بتائیے کیا آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ آنکھ سے نیلے کو پیلا دیکھیں آپ کے سامنے بلو کلر ہے کیا اس آنکھ کے لئے ممکن ہے کہ یہ بلو کو وائٹ دیکھے وائٹ کو یلو دیکھے یلو کو ریڈ دیکھے is it possible possible نہیں ہے یہ آنکھ مجبور ہے اس کو پروگرام اسی طریقے سے کیا گیا ہے کہ یہ آنکھ نیلے کو نیلا دیکھے گی پیلے کو پیلا دیکھے گی سفید کو سفید دیکھے گی کالے کو کالا دیکھے گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ یہ آنکھ جب نیلے کو نیلا دیکھ رہی ہے پیلے کو پیلا دیکھ رہی ہے سفید کو سفید دیکھ رہی ہے تو کیا نیلے کو نیلہ دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے نیلے کو نیلہ دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب ہے یعنی میرے نوجوان دوستیں ان کے لئے نیلہ اور پیلا یہ مشکل ہو رہا ہے تو بلو یلو یہ کر لیجئے لیکن اگر کوئی اپنی آنکھ سے یلو کو یلو دیکھ رہا ہے بلو کو بلو دیکھ رہا ہے تو کیا اس دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے کیا اس دیکھنے کے اوپر کوئی عذاب ہے آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی ثواب نہیں ہے کوئی عذاب نہیں ہے یہ آنکھ ہے اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ بلو کو بلو دیکھے گی پیلے کو پیلا دیکھے گی یلو کو یلو دیکھے گی اسی طریقے سے دیکھے گی یہ آنکھ مجبور ہے اچھا اب آگے پڑھے جائیے مجھے اب آپ بتائیے یہ جو زبان ہے اس کے اوپر آپ شگر کوئی کرسٹل رکھ دیں تو وہ کیا فیل کرے گی وہ ظاہرہ سویٹ فیل کرے گی کہ شکر ہے مٹھاس آپ اس کے اوپر سالٹ رکھ دیں تو یہ زبان کیا محسوس کرے گی ظاہرہ کے نمکین محسوس کرے گی یا زبان یہ کر سکتی ہے کہ رکھیں آپ میٹھا اور وہ اس کو سالٹش فیل کریں اور آپ اس کے اوپر نمک کے کرسٹلز رکھ دیں اور وہ اس کو سویٹ فیل کرے یہ زبان مجبور ہے یہاں پر یہ زبان مجبور ہے وہاں پر آنکھ مجبور تھی یہاں پر زبان مجبور ہے آجا گریو وائس بھی ہوتی ہے شریل وائس بھی ہوتی ہے آواز بھاری بھی ہوتی ہے آواز بارک بھی ہوتی ہے آپ کا کان اس کو پروگرام اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اگر نارملی یہ فنکشن کر رہا ہے تو جو گریو وائس ہے اس کو وہ گریو ہی سنے گا جو شریل وائس ہے اس کو وہ شریل ہی سنے گا یہ کان مجبور ہے کہ آپ کے لئے پوسیبل ہے کہ آپ کان سے گریو وائس کو شریل سنے اور شریل وہ اس کو گریف تنے ایسا possible نہیں ہے کیوں اس لئے کہ اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ وہ یہی کر سکتا ہے اگر اس کا نارمل فنکشن ہے تو یہی کرے گا نہ اس آنکھ کے بلو کو بلو دیکھنے کے اوپر کوئی ثواب ہے نہ اس کے اوپر کوئی عذاب ہے زبان کے اوپر اگر کوئی میٹھی چیز رکھنے ہیں تو وہ میٹھا محسوس کرے گی مجبور ہے اس میٹھا محسوس کرنے کے اوپر اس زبان کے لئے کوئی ثواب نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی سزا بھی نہیں ہے اس لئے کہ مجبور ہے یہ کان ہے گریف وائس کو گریف فیل کرے شریل وائس کو شریل فیل کرے سنس کرے اس کے اوپر کوئی عذاب کوئی ریوارڈ کچھ بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کہ کوئی اختیار نہیں ہے یہاں پر یہ مجبور ہے آپ ہاتھ سے کسی چیز کو فیل کرتے ہیں اگر وہ سخت ہے سٹف ہے تو یہ ہاتھ اس کی سختی کا احساس کرے گا اگر وہ نرم ہے سوفٹ ہے تو اس کی سوفٹنس کو فیل کرے گا یہ ہاتھ مجبور ہے اس کو پروگرام ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے اور اس کے اوپر اس کے لئے کسی قسم کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی عذاب بھی نہیں ہے یہ تو ٹولز ہیں آپ غور فرمائیے گا کہ جہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے اس مجبوری کے ساتھ نہ کوئی ریوارڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سزا ہوتی ہے یہ آنکھ مجبور ہے بلو کو بلو دیکھنے پر یلو کو یلو دیکھنے پر کوئی اختیار نہیں ہے مگر اس آنکھ کے پاس یہ اختیار تو ہے کہ یہ محرم کو دیکھے یا نہ محرم کو دیکھے یہ اختیار تو اس کے پاس ہے اس آنکھ کے لئے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کے لئے استعمال ہو یا کسی حرام لٹریچر کو پڑھنے کے لئے استعمال ہو یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اگرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا علی کے چہرے کے طرف دیکھنا عبادت ہے وہ اختیار سے ہوگا وہ اختیار سے ہوگا والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہے یہ سارے کام انسان اپنے اختیار سے کر رہا ہے یہاں پر یہ مجبور نہیں ہے آپ نے غور فرمایا زبان سے وہ میٹھے کو میٹھا چکھنے پر مجبور تھا اور بے شک ایسا ہی تھا وہ نمکین کو نمکین چکھنے پر مجبور تھا لیکن اس زبان کو وہ کیسے یوز کرتا ہے اس زبان کے ذریعے سے وہ گالیاں دیتا ہے یا آل محمد کا ذکر کرتا ہے یہ تو اس کے پاس اختیار ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے غیبت کرتا ہے تحمت لگاتا ہے یا اس زبان کے ذریعے سے وہ تلاوت قرآن کرتا ہے وہ اس زبان کے ذریعے سے کسی دل کو زخمی کرتا ہے یا اس زبان کے ذریعے سے ہمدردی کے دو بول بول کر کسی کے غم میں اس کا ساتھ دیتا ہے یہ تو اس کے پاس اختیار ہے جہاں سے انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے وہی سے ثواب اور عذاب کا چیپٹر بھی بلکل اوپن ہو جاتا ہے یاد رکھئے گا برادر نے عزیز جہاں مجبوری ہے اس مجبوری کے اندر کوئی ثواب نہیں ہے اس مجبوری کے اندر کوئی عذاب نہیں ہے جہاں سے انسان کا اختیار شروع ہوتا ہے آپ اگر کسی چیز کو محسوس کر رہے ہیں وہ سٹف ہے آپ اس کو سخت فیل کریں گے وہ سوفٹ ہے آپ اس کو سوفٹ ہی فیل کریں گے مگر اس ہاتھ سے اگر کسی گرتے ہوئے کو سنبھال لیں اور اس گرنے والے کو کھڑا کر دیں یہاں سے تو اختیار شروع ہو گیا اور جب اختیار شروع ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ثواب اور عذاب کی پوری بحث شروع ہو گئی پروردگار عالم نے عذاب اور ثواب کو مجبوری کے اوپر نہیں رکھا ہے اختیار کے اوپر رکھا ہے اصول وہی ہے کہ طاقت اس کی طرف سے ہے مگر اس طاقت کو استعمال کرنے کا جتنا اختیار اس نے دیا ہے اس کے مطابق انسان ثواب کا بھی اقدار ہوتا ہے اس کے غلط استعمال پر انسان عذاب کا اقدار ہوتا ہے درود بھیجئے محمد و آل محمد اور آپ دیکھیں گے برادران عزیز کہ یہ چیز آپ کو پوری کائنات کے اندر نظر آئے گی پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے سورج کے حوالے سے ممکن نہیں کہ چاند اس کو پکڑ لے رات دن سے پہلے نہیں آسکتی ان کو پروگرام کیا گیا ہے کوئی اختیار ان کو نہیں دیا گیا دیکھیں آپ برادران عزیز اس فنومنہ کو سمجھانے کے لئے مجھے اپنے مدرسے کی پہلی کتاب یاد آگئی ہمارے حوضہ علمیہ کے اندر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عربی زبان کے لئے بلکل سٹارٹ اس کے اندر ایک کتاب ہے امسلہ پھر اس کے بعد اسی کی شرح ہے جس کو کہا جاتا ہے شرح امسلہ امسلہ یعنی مثالیں اب وہ کتاب تو صرف کے لئے یعنی وہ عربی گرامر کی بلکل بنیادی ایک بیسک کتاب کہ جس کے اندر کچھ مثالوں کے ذریعے سے چیزوں کو میمورائز کروایا جاتا ہے تاکہ لیٹر فیس کے اندر اس کو الیبریٹ کیا جائے وہی شرح امسلہ میں وہ شرح امسلہ کا جہاں آغاز ہوتا ہے یعنی آپ میں سے اگر کچھ ایسے احباب ہیں جن کا حوضے کے حوالے سے بیک گراؤنڈ ہے تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو اس کتاب کے آغاز میں اگرچہ اس کا ٹوپک کچھ دوسرا ہے عربی گرامر ہے مگر ایک طالب علم ہے وہ نیا نیا آیا ہے مدرسے کے اندر تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اکرم کی ایک حدیث وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا قال رسول اللہ اور وہ کیا حدیث ہے جب سنیے گا حدیث یہ ہے کہ اول العلم میں مارفت الجبار کہ بھئی تم مدرسے میں آیا ہو تو طالب علم بن کر آیا ہو you are seeking knowledge علم کا آغاز کیا ہے اور علم کنکلوڈ کہاں پر ہو جاتا ہے علم کا end کیا ہے پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ اول العلم میں مارفت الجبار علم کا آغاز علم کی ابتدا start جہاں سے علم شروع ہوتا ہے وہ ہے مارفت الجبار اس اللہ کی مارفت کہ جو جبار جبار کا مطلب کیا ہوا جبر کرنے والا جبر سے نکلا ہے مجبور جابر مجبور جبر کرنے والا جابر جس کو مجبور کیا گیا یعنی جس کے اوپر اس جبر کو apply کیا گیا یہی جو جابر ہو جب بہت زیادہ جبر کرنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں جبار یعنی سیغہ مبالغہ آپ کہہ لیں جے سپرلیٹیو ڈگری کہ بہت زیادہ تو جو بہت زیادہ جبر کرتا ہے وہ اسپیس دے گا پیغمبر فرما رہے ہیں اول العلم ہے معرفت الجبار علم کی ابتدا کیا ہے اس اللہ کی معرفت کہ جو جابر نہیں جبار ہے اتنا مجبور کر دیتا ہے اسپیس نہیں دیتا ہے اور پھر علم کا اختتام کیا ہے آپ ذرا سنیے اور contradiction کو ملاحظہ کیجئے مازاللہ مازاللہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لئے ایسا نہیں کوئی یہاں سے شوشہ لے کر چلا جائے مولانا نے کہا کہ حدیث کے اندر contradiction حدیث کے اندر contradiction نہیں as it appears بس just try to understand اول العلم معرفت الجبار علم کی ابتدا وہ کیا ہے اس اللہ کی معرفت جو فقط جابر نہیں ہے جبار ہے بہت زیادہ جبر کرتا ہے جب وہ بہت زیادہ جبر کرتا ہے تو مجھے بتائیے وہ اسپیس دے گا وہ اسپیس تو نہیں دے گا وآخر العلم اور علم کا اختتام کیا ہے تفویض الامر الہ علم کا اختتام یہ ہے کہ اپنے معاملے کو اس کے سپرت کر دو اپنے امور کو اس کے حوالے کر دو یہ ہے علم کا اختتام contradiction کیا ہے جب وہ جبار ہے تو اس نے اسپیس تو دیا ہی نہیں تھا جب اس نے اسپیس نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس تھا کیا کہ جو واپس ہم اس کے سپرت کریں آپ بات کی طرف متوجہ ہوئے یعنی وہ جو کوششن ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پہلے مرلے میں خدا کا تعرف کیا کرویا جا رہا ہے اول العلم معرفت الجبار علم کا آغاز یہ ہے کہ خدا جبار کی معرفت حاصل کی جائے پہچانو اس خدا کو جو فقط جابر نہیں ہے جبار ہے وآخر العلم علم کا اختتام یہ ہے کہ تفویض العمر علیہ کہ اپنے سارے امور کو اس کے سپرت کر دو سوال کہ جب وہ جبار ہے سپرلیٹیو ڈگری کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے جب وہ اتنا جبر کرنے والا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ اس نے ہمارے پاس چھوڑا کیا ہے اسپیس کدھر دیا اس نے کہ جس کو پھر ہم واپس خدا کی طرف پلٹائیں اور یہ کہیں کہ اے پروردگار ہم اپنے معاملات کو تیرے سپرت کرتے ہیں یہ ہے سوال میرے خیال میں کافی لوجیکل سوال ہے لیکن برادرین عزیز اگر آپ اس پر غور کریں تو مسئلہ بالکل واضح ہے جب تک میں نے اپنے بیان کے اندر وضاحت کرنے کی کوشش بھی کی کہ اگر آپ آسمان میں زمین میں کائنات میں یونیورس میں ساری دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو سب کے سب مجبور نظر آئیں گے واپس آیت کی طرف آئی ہے لَا شَمْسُ يَمْبَغِيْ لَهَا أَن تُدْرِقَ الْقَمَرَ کہ ذرا دیکھ لو سورج کو اور چاند کو مجال ہے کہ وہ اس کی جورسٹکشن کے اندر کسی طرح سے انفلوئنس کرے یہ اس کی جورسٹکشن کے اندر آ جائے جیسے اس کو پروگرام کیا گیا ہے جس طرح سے کوریلیٹ کیا گیا ہے وہ اسی طریقے سے کیا بھی کہا آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی نبی کوئی رسول سورج کے پاس گیا ہو اور یہ کہا ہو کہ سورج اللہ کی اطاعت کر یہ کہا ہو کہ اللہ کی عبادت کر وہاں پر ڈیوییشن کا امکان ہی نہیں ہے اسپیس ہی نہیں دیا گیا جب اسپیس نہیں دیا گیا تو ڈیوییشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جب ڈیوییشن کی گنجائش نہیں ہے تو الگ سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی میسنجر کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ زمین کے لیے نہ آسمان کے لیے نہ ہیولی باڈیز کے لیے نہ سورج کے لیے نہ چاند کے لیے نہ ستاروں کے لیے نہ شجر کے لیے نہ حجر کے لیے نہ کسی پرندے کے لیے نہ کسی جانور کے لیے جو ان کو پروگرام دیا گیا ہے وہ اتنا ڈسیپلنڈ ہے کہ اس کے مطابق ہی ان کو چلنا ہے they are not supposed they are not allowed to deviate ذرا سا سنگل آئیوٹا وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتے جب نہیں ہو سکتے تو بس وہ اپنی instinctive جس طرح سے تقوینی ہدایت ان کو دی گئی ہے وہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے کون فیکون یہ انسان کا معاملہ unique ہے کہ جب پروردگار عالم نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو انسان کو will کے ساتھ بھیجا ہے اس کے پاس ایک محدود سہی limited سہی مگر اختیار ہے کس گھر میں پیدا ہوں گے اس کا اختیار نہیں ہے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے چلے جاؤ گے اس کا اختیار نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہ سکو مگر جب تک اس دنیا میں ہیں تو بہت سے کام کرنے کے اختیار موجود ہیں اور وہ اختیار ایسا ہے کہ اس کے اندر انسان اپنے آپ کو according to the guidance given by Almighty align کر سکتا ہے deviate بھی کر سکتا ہے اگر وہ align کر لے تو سبحان اللہ اور اگر deviate کر رہے تو یقیناً penalize ہوگا یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں علم کا آغاز یہ ہے کہ اس خدا کی معرفت حاصل کرو کہ جو جبار ہے ذرا آسمان کی طرف دیکھو زمین کی طرف دیکھو دوسری مخلوقات کو دیکھو تمہیں اندازہ ہوگا کہ خدا کتنا جبار ہے اس نے سب کو کیسا مجبور کیا ہوا ہے لیکن ان سب کو دیکھنے کے بعد جب تم اپنے آپ کو دیکھو گے تو تمہیں خود احساس ہوگا کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے بس اتنا سمجھ لو کہ جو دوسرے مجبور ہو کر کر رہے ہیں تم سے اسی بات کا مطالبہ ہے کہ تم اپنے اختیار سے اس کام کو انجام دو یہ تفعیز العمر علیہ کہ تم اپنی مرضی سے سرنڈر کرو یہی تو اسلام کا مطلب ہے الاسلام ہوا تسلیم والتسلیم ہوا اليقین یہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نیج البلاغہ کے اندر ڈیفائن کیا جب اسلام کو تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ الاسلام ہوا تسلیم اسلام نام سر تسلیم خم کرنے کا سرنڈر کرنے کا سبمٹ کریں اپنے آپ کو کس کی بارگاہ میں کسی ایرے غیرے کی بارگاہ میں نہیں اس خدا کی بارگاہ میں کہ جس کا وجود ہے یہ تمہاری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے کہ تمہارا اپنا وجود اس بات کی گواہی دے گا اگر اپنے آپ سے سوال کرو تو جواب ملے گا وہ ہے یعنی باقی دلائل اپنی جگہ پر مگر تمہارا اپنا وجود تمہاری اپنی فطرت تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرے گی وہ ہے اب اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ سبمٹ کرو اور جب تم چاہو گے کہ اپنی آپ کو خدا کی بارگاہ میں سبمٹ کرو تو بے اختیار کہو گے کہ اہدن السراط المستقیم کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے کچھ تو ہے تو نے اس دنیا میں ایسے ہی نہیں بھیجا کچھ تو ہے کہ جس کے لئے تو نے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ آدمی جب کہتا ہے یاک نعبدو و یاک نستعین یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ انسان کے جو اندر کی ترجمانی ہے اس کے لئے پروردگار عالم نے اس کو رکھا ہے کہ تم خود یہاں تک پہنچ جاؤ گے اگر تم قلب سلیم کے ساتھ پیور ہارٹ کے ساتھ اگر اپنے آپ سے سوال کرو گے تو کہ ہاں کوئی ہے اور اس کی مدد مجھے درکار ہے کہ وہ مجھے بتائے کہ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے اتنا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کی طرف مجھے جھکنا چاہیے وہ میرا خالق ہے وہ میرا مالک ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا پروردگار ہے لیکن کیا کروں کہ جسے عبادت کا عنوان دیا جا سکے جسے ورشپ کہا جا سکے اس موقع پر انسان خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا ہے وہ کہتا ہے مالک اتنا سمجھ میں آ گیا کہ کچھ ہے مگر اب کیا تو مجھ سے چاہتا ہے اے دن السراط المستقیم اے مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا ایک مرتبہ سیدھا راستہ مل جائے تو پھر اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما یہ دونوں ترجمے اسی لئے درست ہیں پہلا ترجمہ پہلے مرلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب انسان ابھی اس راستے پر نہیں آیا لیکن ایک مرتبہ جب وہ اس راستے پر آ گیا تو اب پھر راستے پر آنے کی دعا نہیں مانگی جائے گی راستے پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی جائے گی یہی وہ چیز ہے کہ جو معصومین نے سمجھائی بھی کہ جو اب تک راستے پر نہیں آیا ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں اور جو آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین درود بھیجے گا محمد وآل محمد کہ اہدن السراط المستقی اب آپ ذرا دیکھئے واقعا کہ جو انسان کے اندر کے حالات ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے فوراں جواب کیا دیا گیا ہے اہدن السراط المستقی سیدھا راستہ چاہیے مالک وہ راستہ سراط ہے ایک راستہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک ہو اور راستے بہت زیادہ ہوں میں معذرت چاہتا ہوں پلورلزم کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اہدن السراط المستقی سیدھا راستہ چاہیے السراط کسی سے بھی آپ جا کر پوچھ لیجئے عربی زبان کے اندر سراط سنگلر ہے یا پلورل ہے وہ راستہ ایک ہے جب خدا ایک ہے تو راستے مختلف کیسے ہو سکتے ہیں وہ راستہ ایک ہے اہدن السراط المستقی سراط اللذین انعمت علیم یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے نعمت کو نازل کیا یعنی اب آپ جب غور فرمائیے یہ ایک سور فاتحہ کتنے مسائل کو حل کرتا ہے ایک تو یہ بتاتا ہے کہ خدا ایک ہے یہ بتاتا ہے کہ اس کا راستہ ایک ہے یہ بتاتا ہے کہ کچھ ہیں ایسے تم سے پہلے بہت آ کر جا چکے ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے اپنی نعمت کو نازل کیا ارے آپ پر نعمت کو نازل نہیں کیا مجھ پر نعمت کو نازل نہیں کیا یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں کیا آنکھیں نعمت نہیں ہیں کیا زبان نعمت نہیں ہے کیا وجود نعمت نہیں ہے ماباب نعمت نہیں ہے مکان نعمت نہیں ہے شریک حیات نعمت نہیں ہے اولاد نعمت نہیں ہے یہ غزہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ نعمت نہیں ہے یہ پانی جو ہم پیر ہیں وہ نعمت نہیں ہے یہ سب نعمتیں تو ہیں تو کون ایسا ہے کہ جس پر نعمت پروردگار نازل نہیں ہوئی تو سب کا راستہ پھر انحمت علیہ میں سبی کا راستہ پھر انحمت علیہ میں لیکن آپ برادرین عزیز آؤٹ آف کانٹیکس کیسے جا رہے ہیں مانگا کیا تھا مانگ رہے تھے ہدایت اہدنس صراط المستقیم ہدایت بھی نعمت ہے جب پروردگار فرما رہا ہے کہ ان کا راستہ جن کے اوپر نعمت نازل ہوئی تو اس سے دوسری نعمت مراد نہیں ہے وہ نعمت مراد ہے جس کو ہدایت کہا جاتا ہے یہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ہدایت کے لیے منتخب کر کے ہادی بنا دیا یہ وہ ہادیان برحق ہیں کہ جن کے راستے کی طرف آنے کی دعوت دی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تُو نے نعمت ہدایت کو نازل کیا اور یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کبھی تیرا غضب نازل ہوا گمراہ ہونے کا سوال کیا ہے یعنی آپ برادرانِ عزیز ذرا اس کے اندر تفقیق کریں یعنی ڈیفرنشیٹ کریں آپ غور فرمائیے کہ ایک طرف ہے مغزوبِ علیہم مغزوب کا مطلب کیا ہے کہ جس کے اوپر غضب نازل ہوا غضب نازل ہوا ریت آف آل مائٹی کیوں اگر وہ نعمتِ ہدایت سے متصف ہوتا تو اس کے اوپر غضبِ خدا کیوں نازل ہوتا اس کا مغزوبِ علیہم ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جس راستے پر وہ ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے سراتِ مستقیم نہیں ہو سکتا ایک بات ہوئیے جو زالین کا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے وہ گمراہ ہیں گمراہ کا مطلب کیا ہے not necessarily اب یہ غضب نازل ہو چکا ہو try to understand ایک وہ شخص ہے کہ جو صحیح راستے پر نہیں ہے وہ خود بھٹا کر رہا ہے بھئی آپ بھی راستہ تلاش کر رہے ہیں وہ بھی راستہ تلاش کر رہے ہیں آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس طرف مجھے جانا ہے تمہیں راستہ معلوم ہے کہا کہ نہیں میرے تو اپنے سگنل نہیں آ رہے ہیں میں بھی گوگل میپ آن کر رہا ہوں میرا بھی نہیں ہو رہا ہے آپ کا بھی نہیں ہو رہا we are all looking for the right path نہیں مل رہا تو یہ بھی بیچارہ ذالین ہے وہ بھی ذالین ہے گمراہ یہ بھی ہے گمراہ وہ بھی ہے تو گمراہ ہونے کا مطلب نیسیسریلی مغزوبِ علیہم ہونا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ابھی اس کو راستہ نہیں ملا وہ تلاش کر رہا ہے ایک مرتبہ اسے راستہ مل جائے گا تب پتا چلے گا کہ اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے اب وہ اس راستے پر باقی رہتا ہے یا نہیں باقی رہتا آپ دیکھئے برادران عزیز اور غور فرمائیے کہ پروردگارِ عالم فرما رہا ہے کہ جب تمہیں سراتِ مستقیم پر آنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو انعمتہ علیہم کا مزداخ ہے اب میں آپ سے کیا عرض کروں برادران عزیز کوئی اختلاف نہیں ہے سوائے کہ محرکہ کے اندر بھی ابن حجر نے یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبرِ اکرم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سراتِ علین سراتِ المستقیم علیہی کا راستہ سراتِ مستقیم ہے درود بھیجئے محمد و آلِ محمد پا اور دیکھئے برادران عزیز غور فرمائے کہ پیغمبرِ اکرم ان کا سراتِ مستقیم ہونا کوئی شک و شبے سے والتہ رہے مگر ایک مرتبہ جب مان لیں کہ اللہ کا رسول سراتِ مستقیم ہے تو پھر اس کے بعد یہ بھی تو دیکھیں کہ اس کے ہاتھ پر کس کو بلند کیا گیا ہے وہ کون ہے کہ جس کی مولائیت کا اعلان کیا گیا ہے وہ کون ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ من کن تو مولا ہو فہاز آلیون مولا کہ جس جس کا میں مولا ہوں خصوص کا علی مولا ہے جب ہاتھوں پر بلند دیکھ لیا تو اب اس کے بعد یہ اشتبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سراتِ مستقیم کیا ہے سراتِ مستقیم کا تعارف بول کر بھی کروا دیا گیا دکھا کر بھی کروا دیا گیا اب اس کے بعد جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اس کو نہیں چھوڑا وہ سراتِ مستقیم کو چھوڑ کر فقط زالین کا مزدعہ نہیں بنے گا مغزوبِ علیہم کا بھی مزدعہ بن جائے گا ضرور بھیجئے محمد و آلے محمد پر یعنی میرا حسی نام بھلا لگتا ہے یعنی میرا حسی نام بھلا لگتا ہے اس کی نسبت سے اسلام بھلا لگتا ہے میرے عشق میں لوگ کہتے ہیں مجھ کو کافر میرے دل کو یہ انضام بھلا لگتا ہے آپ نے اور فرمایا برادرین عزیز یہ آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور سورہ بغرہ میں انٹر ہو جائیے آپ کو پورا اسلام سمجھ میں آ جائے گا وہ سورہ فاتحہ جو ترجمانی کر رہا تھا اسی بات کی کہ انسان کے دل کی کیا کیفیت ہے کس طرح سے وہ ایوالو ہو رہا کس طریقے سے وہ آگے بڑھتا ہے اس کی کیفیت یہاں تک وہ پہنچے گا یا کنابد ہو اور پھر ان لوگوں کی طرف اسے متوجہ ہونا چاہے پڑھے گا کہ جو مغذوب علیہم اور ذالین سے شائستگی کے ساتھ اعلان براد بھی کرنا پڑھے گا کہ ان کے راستے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب اس کے بعد آپ سورہ بغرہ کو انٹر کریں اس کو شروع کریں اور پھر پروردگار عالم فرماتا ہے مانگا کیا تھا سورہ فاتحہ کے اندر اہدن السرات المستقی کہ مالک سیدھا راستہ چاہیے ہدایت چاہیے سیدھے راستے کی طرف ہدایت چاہیے پروردگار عالم نے اس کا ٹو فولز میں جواب دیا ایک کہا انعمت علیہم یہ ان کا راستہ ہے کہ جن پر نعمتِ ہدایت نازل کی گئی اور دوسرا جواب اس کا دیا گیا ذالکل کتابو لارہبا فی یہ کتاب اس میں شک کوئی نہیں ہے ہدن للمتقین اور یہ کتاب ہدایت کرے گی مگر کن کی کرے گی متقین کی جو صاحبانِ تقویٰ ہیں ان کی ہدایت کرے گی تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جس چیز کو سراتِ مستقیم کہا جاتا ہے جس کی ہدایت مانگی جا رہی تھی اس کو اگر لفظوں میں پڑھنا ہے تو قرآن کا مطالعہ کی دیئے اور اگر مجسم صورت میں دیکھنا ہے تو آلِ محمد کے کردار کا مطالعہ کیجئے یہی وہ چیز ہے کہ جس کو پیغمبرِ اکرم نے حدیثِ سکلین میں جمع کر کے بیان کر دیا انی تارکن فیقم السکلین وہی انعمت علیہم اور وہی یہاں پر آ کر دیکھئے حدیثِ سکلین میں وہ دونوں چیزیں کنورج ہو کر آپ کے سامنے آ جاتی کہ پیغمبر فرماتے ہیں انی میں تارکن میں چھوڑ کر جا رہا ہوں فیقم السکلین میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں سکلین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں بھاری چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کتاب اللہ و اطرتی اہلِ بیتی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنی اطرت اپنے اہلِ بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ما ان تمسکتم بے ہی ما لن تذلو بابی جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے کسی ایک سے نہیں ٹیکسٹ کو چھوڑ دو گے گڑ بڑ ہو جائے گی ٹیکسٹ کو لے لیا اور یہ کہہ دیا کہ یہی ہمارے لئے کافی ہے اور گڑ بڑ ہو جائے گی نہ یہ کافی ہے نہ وہ کافی ہے یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی سکول کے اندر کسی کالج کے اندر کسی یونیورسٹری کے اندر کبھی نہیں دیکھا دیکھیں برادرانے عزیز میری بھی اب زندگی چالیس سے تو اوپر ہو گئی سکول کالج یونیورسٹری ہی نہیں کے اندر مدارس کے اندر زندگی گزری میں نے تو کئی نہیں دیکھا کہ کسی کلاس کے اندر سٹوڈنٹس کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ ٹیکس بک اٹھائیں اور استاد کو کہیں گڑ بائی ہمارے لئے یہ کافی ہے پی ایش ڈی کا تھیسس بھی لکھنا ہے تو کہتے ہیں سپروائزر ہونا ضروری ہے کمال ہے آپ تو اتنے پڑھ لکھ گئے ہیں کہ پی ایش ڈی کا تھیسس سبمیٹ کرانا ہے کہ سپروائزر تو ضروری ہے آپ اسے کنسلٹ کرتے رہیے بھر کیوں کرتے رہیے تھیسس مجھے لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا تو ہے مگر بہرحال سپروائزر ضروری ہے تو ہم نے نہیں دیکھا کہ سکول کے اندر سٹوڈنٹس کو آپ نے یہ حق دیا ہو کہ وہ کتاب لہرہ کر ٹیچر کو ٹانٹ کریں کہ دیس بو کے زینہ سفائز کرتی ہے we don't need any کنسلٹیشن آپ کے لیکچر کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اچھا کالج کے اندر کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس بات کی کوئی گنجائش ہو کوئی گنجائش نہیں ہے ٹیچر تو بہرحال ضروری ہے یعنی کمال ہے دنیا کے مدارس میں دنیا کے بنائے ہوئے انسٹیوشن کے اندر دنیا کے لکھی ہوئے کتابوں کے اندر کتاب کافی نہیں ہوتی ہے اور خدا کی نازل کردہ کتاب رسول کے بغیر اور علی کے بغیر کافی ہو جائے گی آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں میں اپنے ینگ سر سے کہتا ہوں کہ وہ اس بار بار بہر کریں کہ لوجیکلی واقعا یہ بات معقول ہے ایکسپٹیبل ہے کہ قابل خبول ہے کہ کوئی بھی کتاب کو لہرا کر یہ کہے کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں اور پیغمبر اکرم سے بے شرمی کے ساتھ یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ حضب نہ کتاب اللہ کہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے اس کا نتیجہ پھر مسائب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے میں منزل مسائب سے کچھ دور ہوں مگر آئیے چونکہ سرات مستقیم کے حوالے سے میں نے گفتگو کی لہٰذا ایک آیت کی طرف میں آپ کو اور متوجہ کروں جتنی وقت میں گنجائش ہے یہ سورہ انقبوت کی آیت ہے جب ہم نے کہا سرات 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 ایک راستہ ایک راستہ آپ غور فرمائیے سورہ انقبوت انتیس ون سورہ ہے اور اس کے اختتام پر آپ کو یہ آیت ملے گی ٹوئنٹی نائن چپٹر پروردگار فرماتا ہے جبرو اختیار کے جو بحث تھی اس سے بھی اس کو کنیک کی جئے اور یہ جو سرات کے بحث تھی اس سے بھی اس کو کنیک کی جئے راستے کے لئے ایک لفظ ہے سرات ایک اور لفظ ہے سبیل اس سبیل کا پلورل ہے سبل اسی کی جمع سبل راستے پروردگار فرماتا ہے وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں جاہدو جہاد سے نکلا ہے اسی سے ایک ملتا ہے جلتا لفظ ہے جدو جہد وہ جو ہماری راہ میں ایفرٹس کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ایفرٹس ان کی طرف سے ہونی چاہیے وہ اپنے آپ کو سسپینڈ کر کے بیٹھ جائیں تو نہیں ہم نے تم کو زیرو پر پیدا نہیں کیا آپ کے اندر سلائیت ہے پروردگار فرماتا ہے وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہماری طرف آنے کے لئے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو گرنے نہیں دیتے ہیں ہم اس کو تھام لیتے ہیں ہم اس کو گائٹ کرتے ہیں اگر کوشش وہاں سے ہو تو لڑ کھڑائے گا تھوڑا سا پیروں کے اندر کپ کپی آئے گی کہیں پر گرنے لگے گا ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے ہم اس گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں تم کوشش تو کر کے دیکھو ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے ہم تمہیں سنبھال لیں گے لَنَا حَدِّيَنَّهُمْ لَا مِتَاقِيد ایک انٹینسی فائر عربی کے اعتبار سے لَا نَحْدِيَنَّا یہ جو نون تاقید آپ کو نظر آیا ہے دو دو نون یہ ڈبل انٹینسی فائر ہے ایسا ریزل تین انٹینسی فائرز ایک ورڈ میں پروردگار عالم نے رکھے ہیں ارشاد یہ ہو رہا ہے تم ہماری راہ میں کوشش تو کرو لَنَا حَدِّيَنَّهُمْ يَقِينًا 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 فور شور سرٹینلی لازمان ہم یہ کریں گے کیا کریں گے ہم ان کی ہدایت کر دیں گے سُبُلَنَا اپنے راستوں کی جانب یہاں پر سبیل نہیں ہے یعنی اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ صاحب وہاں پر تو سرات تھا مگر یہاں پر تو سُبُل ہے لَنَا حَدِّيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ہم اپنے راستوں کی طرف اس کی ہدایت کر دیں گے تو وہاں پر کا سرات یہاں پر کا سُبُل ان دونوں کے درمیان آپ ریکنسیلیشن کیسے کرتے ہیں اگر راستہ ایک ہے تو یہاں پر راستے کیسے ہو گیا علمہ تبا تباہی نے بھی المیزان کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے دوسرے سکولرز نے بھی اس پر بات کیا بہت بہت لوجیکل ہے دیکھیں برادرانے حزیز سیدھا راستہ تو ایک ہوگا بہت توجہ کیجئے گا سیدھا راستہ تو ایک ہوگا اب آپ یہاں پر آنا چاہتے ہیں اس جگہ اس سینٹر میں کچھ ہیں جو ایسٹ میں رہتے ہیں کچھ ہے جو ویسٹ میں رہتے ہیں میں تکے مار رہا ہوں مجھے honestly speaking آپ لوگوں کے یہاں کے جگرافیہ کا کچھ نہیں پتا میں سنتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے کچھ ایسٹ میں رہتے ہیں کوئی ایسٹ سے بھٹک گیا کوئی ویسٹ سے بھٹک گیا آنا یہاں پر تھا اس کو آنا تھا ایسٹ سے اس کو آنا تھا ویسٹ سے تو نہ وہ سینٹر پر ہے نہ یہ سینٹر پر ہے یہ بھی سینٹر سے دور ہے وہ بھی سینٹر سے دور ہے آنا ہے اس راستے کی طرف کہ جو اسے اس سینٹر تک لے آئے لیکن اب ہو کیا رہا ہے دونوں خود جس پوائنٹ پر اس وقت ہیں as of now وہ مختلف ہیں یہ مختلف گمراہی کے پوائنٹس ہیں یہ سمجھانے کے لئے یہ نہ سمجھے گا کہ آپ کو گھروں کو میں نے گمراہی کارڈا کہہ دیا سمجھانے کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ یعنی جس جگہ پر آپ آنا چاہتے تھے آپ نے راستہ لیا روٹ لیا لیکن آپ بھول گئے رائٹ لیفٹ ہو گئے اور اب آپ کسی اور کو پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ تو اسے اچھا ایک شخص ہے جو ویسٹ میں رہتا ہے وہ وہاں سے فون کر رہا ہے کہ ذرا مجھے تو بتاؤ اس کو جواب ملے گا کچھ اور اس کو جواب ملے گا کچھ اور کیوں وہ جو جواب دیا جا رہا ہے وہ سرات مستقیم کا جواب نہیں ہے سرات مستقیم تک آنے کا جواب ہے وہ کسی اور پوائنٹ پر گمراہی کے کھڑا ہوا ہے یہ کسی اور پوائنٹ پر گمراہی کے کھڑا ہوا ہے تو اس کو یہ بتا جا رہا ہے کہ یہاں تک آجاؤ تاکہ پھر تم سرات مستقیم سے اپنی منزل تک پہنچ سکو اس کو یہ کہا جا رہا ہے تم جہاں پر ہو وہاں سے یوں آ جاؤ تاکہ تم سرات مستقیم سے اپنی منزل تک آ سکو جو اب تک شرکی دلدل کے اندر گرا ہوا ہے اس کو توحید کا بتایا جائے گا جو توحید پر آ چکا ہے رسالت مصطفیٰ سے دور ہے اس کو مصطفیٰ کا پتہ بتایا جائے گا اور بتایا اسی لئے جائے گا کہ مصطفیٰ کو جب وہاں پہچان لیا تو ہاتھوں پر بلند علی کو دیکھ کر مہدی تک کا سرات مستقیم کا راستہ مل جائے ایشو بڑا سمپل ہے وہاں پر جو کہا جا رہا ہے اس کے مطلب کو تو سمجھیں کہ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے وہ سارے وہ راستے ہیں جو لوگ مختلف نقاط کے اوپر ہیں مختلف پوائنٹس کے اوپر ہیں ان سب کو لانا ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے حق شراکتداری کو پسند نہیں کرتا کوئی اگزیسٹنس یس فور شور یس بے شک کسی بھی سوسائیٹی کا حسن ہوتا ہے کوئی اگزیسٹنس پیسفل کوئی اگزیسٹنس مگر کیا پیسفل کوئی اگزیسٹنس کا یہ مطلب ہے کہ ان دے نیم آف پلورولیزم یہ کہہ دیا جائے کہ سیلویشن is گیرانٹیڈ فور ایورن اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایتھیس رہتے ہوئے بھی قیامت میں کسی نہ کسی طریقے سے one way or the other وہ جنتی ہو جائے گا کیا مطلب ہے کوئی لوجیکل تو بات کریں ایک توحید کی بات کر رہا ہے دوسرا شرک کی بات کر رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی حق پر ہے وہ بھی حق پر ہے کیا تماشا ہے کوئی اگزیسٹنس یس میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کوئی اگزیسٹنس بلکل درست ہے پینسفول کوئی اگزیسٹنس جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے یہ بلکل درست ہے انسان کسی اور کی طرف اس کے نظریات کے اختلاف کی وجہ سے لٹھ لے کرنا پڑ جائے اس سے زندگی کا حق نہ چھین لیں حق حیات اس سے نہ چھین لیں بلکل صحیح ہے مگر یہ کیسے جسٹیفائے ہو گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جو اپنا ویو پوائنٹ ہے وہ بھی ایکسپریس نہ کرے اس کا تو نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کو پھر آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو اتنی مضمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو قرآن مجید کے اندر میں مشرقوں کی نظر آتی کس بات پر مضمت ہو رہی ہے اگر مشرق تہتے ہوئے بھی سیلویشن اس کے لئے بھی ہے مجھے بتائیے کہ اگر اللہ کا بیٹا کوئی کسی کو مانتا ہے اور سیلویشن اس کے لئے بھی ہے تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو آنے کی ضرورت نہیں تھی بہت توجہ کیجئے گا میں اور آگے بڑھ کر آپ سے ارز کرتا ہوں کہ اگر یہی معاملہ تھا تو پھر حسین کو اپنے بھرے گھر کو کٹوانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ شاعر کا شعر آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں کہ انکانا دین و محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف خسینی اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ تکلف کس بات کا ہے آؤ اور آ کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو یہ حسین کے حالات کی ترجمانی ہے کیوں حسین اپنے بھرے گھر کو قربان کر رہے ہیں اسلام بچانے کے لئے اسلام کو بچانے کے لئے اپنے بھرے گھر کی قربانی دینے کے لئے حسین تیار ہے اس لئے کہ اسلام وہ راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسانیت کو نجات ملنی ہے سلویشن یہاں پر ہے اسلام ہے سمتنگ تو آفر اسلام ہے سمتنگ تو پریزنٹ جس کے ایکسپننس کے نتیجے میں ہے یقیناً سلویشن انسان کو حاصل ہوگی بے شک ہوگی دیکھئے برادرانے عزیز آج ہمیں خاص طور پر یاد کرنا ہے امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کے واقعے کو یہ قافلہ دو محرم کو دو محرم کا دن ابھی مکمل ہوا ہے مغرب سے کچھ پہلے بعض مورخین نے مقتل نگاروں نے اس بات کی سراحت کی کہ مغرب سے کچھ پہلے امام حسین کربلا پہنچ گئے اور حسین پہنچ گئے اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کا پورا قافلہ پہنچ گیا اور ساتھ ساتھ ہے معمور ہے اس کا اسرار ہے کہ اب قافلے کو روک دیا جائے مگر حسین کو معلوم ہے کہ کہاں پر قافلے کو روکنا ہے وہ منزل آگئی کہ جہاں پر امام مظلوم کے ذلجلہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ساتھ سواری کے جانور تبدیل کیے گئے ساتھ سیون مگر کوئی جانور آگے نہیں بڑھ رہا اور جب ساتھوں جانوروں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا ہے تو امام حسین نے کہا کہ یہاں پہ ذرا دیکھو معلوم کرو کہ آس پاس کوئی قبیلہ آباد ہے پتا چلا کہ ہاں قبیلہ بنی آسد آباد ہے کہ ان کو بلاؤ بلائے گیا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے حسین کو تو مقتل کی تلاشت وہ جگہ آگئی یا نہیں کہ جہاں پر میرے پروردگار عالم نے میرے لئے تیہ کیا ہے مجھ سے قربانی ڈیمانڈ کی ہے اسلام نام ہے سر تسلیم خم کرنے کا حسین اس کا بہترین مصداق ہے اس جگہ کا نام کیا ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں قبیلہ بنی آسد کے افراد آئے اور اب امام حسین کا ان کے ساتھ ایک ڈائلوگ ہے ایک کانورزیشن ہے امام نے کہا کہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے کسی نے کہا فرزند رسول اس کا ایک نام نینوہ ہے حسین کہتے ہیں کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا کسی نے کہا مولا یقالو لہا غازریہ اس کا ایک نام غازریہ ہے امام نے کہا کہ ہاں مگر کوئی اور نام بھی ہوگا اسی نے کہا کہ مولا یقالو لہا شت الفرات اس کا ایک نام شت فرات بھی ہے امام نے کہا کہ ہاں یہ بھی ہے مگر کوئی اور نام بھی ہوگا آپ جانتے ہیں کہ امام کس نام کی تلاش میں ہے وہ لوگ کہنے لگے کہ مولا یہ نام تو وہ ہیں جو ہمیں معلوم تھے اس کے علاوہ ہمیں تو کوئی نام یاد نہیں آتا مگر ہمارے قبیلے کے اندر ایک سینئر ایک بوڑا موجود ہے ممکن ہے کہ اسے کوئی اور نام معلوم ہو کہا اس کو بلا کے لاؤ وہ بیچارہ خود سے آب ہی نہیں سکتا تھا اسے اٹھا کر لائے گیا اور جب وہ پہنچا تو امام نے کہا کہ تیرے قبیلے والوں نے یہ نام تو اس زمین کے بتاں ہیں نینوہ ہے غازریہ ہے شت فرات ہے مگر کیا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے وہ بوڑا کہنے لگا یقال اللہ کرب و بلا کہ مولا اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے امام نے کہا یہی وہ زمین ہے کہ جو کرب کی زمین ہے بلا کی زمین ہے امام نے یہ جملہ کہا اور اب اس کے بعد امام مظلوم کہتے ہیں کہ ہاں ہونا اسی جگہ پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے مگر میں ہاں جڑ کر امام سے کہوں کہ مولا آج تو آپ خیمے لگا لیں گے مگر یہ خیمے کب تک یہاں پر رہیں گے جب تک ان میں آگ نہ لگ جائے امام نے کہا کہ یہی پر ہمارا سامان اتارا جائے گا میں کہوں گا کہ ہاں مولا سامان تو اتارا جائے گا مگر اس وقت تک یہ سامان رہے گا جب اس تک اسے لوٹ نہ لیا جائے امام نے کہا کہ یہاں پر ہمارا خون بھایا جائے گا یہی پر ہمارے بچوں کو زباہ کیا جائے گا تو اس بار اتفال ہونا میں کہوں گا کہ ہاں مولا یہاں پر واقعاً آپ کا خون بھائے جائے گا کسی کے سینے سے اُبلتا ہوا خون کسی کے ہاتھوں سے بہتا ہوا خون امام مظلوم کے ہر حصہ بدن سے بہتا ہوا خون ہر فرد فرید و شہید کا خون ہاں مگر ان سارے معصوموں میں ایک کا خون وہ ہے جو حسین نے بہنے نہیں دیا اس خون کو تو حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا وہ ششمہے کا خون تھا حسین مظلوم نے جب کہہ دیا کہ یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے تو خیمے لگائے گئے اور اب جناب زینب ہیں بی بیاں ہیں وہ خیموں کے اندر جانے لگیں جناب زینب جو خیمے میں جا رہی تھی تو سکینہ گود میں تھی جناب زینب خیمے کے اندر گئیں ابھی دری وغیرہ کچھ بچائی نہیں گئی ہے بچی کو زمین پر رکھا جناب زینب بھی تھکی بھی تھی بیٹھ گئی جیسے بیٹھی ہیں تو زمین سے زرد گبار اٹھا اور سکینہ کے بالوں پر آ کر جھم گیا جناب زینب نے یہ ماجرہ دیکھا زمین سے خاک اٹھائی سونگی اور کہا امہ فضہ ذرا بھائیہ سے کہنا مجھ سے ملاقات تو کریں ابھی امام حسین گفتگو کر رہے تھے بنی حسد والوں سے مگر زینب نے بلایا ہے تو ساری گفتگو چھوڑ دی حسین آئے جناب زینب کے پاس زینب کہنے لگی بھائیہ کیا ممکن نہیں کہ ہم کسی اور جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالیں حسین کہتے ہیں کہ زینب ماجرہ کیا ہے کہا کہ بھائیہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس مٹی سے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بی بی کے رونے کی آواز سنی ہے اور آواز بھی کچھ جانی پہچانی سے محسوس ہو رہی ہے حسین کہنے لگے زینب تم نے پہچانا نہیں یہ ماں فاطمہ زہرہ کی آواز ہے مگر یہ ماں گریہ کیوں کر رہی ہے زینب سوال کرتی ہیں کہا کہ گریہ اسی لئے کر رہی ہے کہ یہ زمین زمین کربو بلا ہے زینب یہ وہی زمین ہے کہ جہاں پر اب ہمیں قیامت تک رہنا ہے جناب زینب نے سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر حسین واپس آئے قبیلہ بنی اسد والوں کے پاس اور بنی اسد والوں سے کہتے ہیں اے بنی اسد والوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ دیکھو اس زمین کو خرید لوں بنی اسد والے کہتے ہیں مولا آپ ہمارے مہمان ہیں جب تک آپ رہنا چاہیں یہ زمین آپ کے لئے ہبا ہے آپ کے لئے موبا ہے آپ اس پر رہیں امام کہتے ہیں کہ نہیں اب دو چار دنوں کی بات تو نہیں ہے اب تو ہمیں قیامت تک یہاں پر رہنا ہے پسند کرتا ہوں کہ پہلے اس کی قیمت دے دوں تاکہ یہ زمین ہماری ملکیت میں آ جائے ساٹھ ہزار درہم میں حسین مظلوم نے اس زمین کو خریدا جس کو آپ کربلا کہتے ہیں وہ حسین کی ملکیت تھی اور پھر حسین کہتا ہے اے قبیل ہے بنی عصد والوں میں یہی زمین جو ابھی میں نے تم سے خرید دی ہے میں تمہیں واپس لوٹانا چاہتا ہوں اگر تم تین وعدے کر لو تو میں یہ زمین تمہیں واپس لوٹانا چاہتا ہوں بنی عصد والے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں کہ مولا فرمائیے کیا ہمارے آپ کا حسین کہلے لگے کہ دیکھو پہلی ہماری وسیعت تو یہ ہے کہ یہاں پر ابھی ایک جنگ ہونے والی ہے چند دنوں میں جس کے بعد ہم لوگ یہاں پر شہید ہو جائیں گے تو دیکھو ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے بے گور و کفن وعدہ کرو کہ جب یہ فوجے بے حیاء چلی جائے گی تو ہمارے لاشوں کو دفن کر دو گے قبیل ہے بنی عصد کے مرد وہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا کہ مولا ٹھیک ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دوسری شد بھی سن لو کہ ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے تو پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ کوئی ہمیں بتائے کہ ہمارے مولا حسین کی قبر کہاں پر ہے اے قبیل بنی عصد والوں اتنا وعدہ کرو کہ اگر کوئی میری قبر کا پوچھتے ہوئے تم تک پہنچے تو تم میری قبر کا نشان اسے بتا دو گے کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے یہ شہدہ کربلا کی قبر ہے انہوں نے کہا کہ مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیسرا وعدہ یہ کرو کہ جو ہمارا ظاہر آئے گا اسے تین دن اپنا مہمان بنا ہو گئے یہ کیا عجیب قسمت پائی ہے ظاہر حسین نے کہ حسین جب کربلا پہنچے ہیں تو سب سے پہلے اپنے ظاہرین کا خیال کیا ہے تین دن مہمان ارے مولا آپ تین دن بھوکے پیاسے اسی زمین کے اوپر شہید کر دیا جائیں گے اور آپ کو اپنے ظاہروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا احساس ہے کہ تین دن ان کو مہمان بنایا جائے بنی عصد کے مردوں نے تو وعدہ کر لیا اور وہ جانے لگے تو حسین کہتے ہیں کہ اے بنی عصد کے مردوں تم تو جا رہے ہو مگر ایک کام تو کرو ذرا اپنے گھر کی خواتین کو تو بھیج دیں میں ان سے بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بنی عصد کے مرد گئے اور خواتین سے کہا کہ جاؤ اور جا کر سنو فرزند رسول کیا کہنا چاہتے ہیں تمہیں بلایا ہے وہ بیبیاں اپنے ہجاب کو درست کرتے ہوئے اپنی چادروں کو صحیح کرتے ہوئے باہر نکلیں کہ ارے فرزند رسول نے ہمیں طلب کیا ہے ہم اتنے خوش نصیب ہو گئے آئیں امام مظلوم کے پاس جی فرزند رسول فرمائیے ہمارے لئے کیا عمر ہے ہمارے لئے کیا حکم ہے حسین کہنے لگے اے بیبیوں مجھے پہچانتی ہوں میں کون ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہوں میں خدیجہ تاہرہ کا نواسہ ہوں میں زینب کبرہ کا بھائی ہوں وہ حوالے دیئے جو مستورات سے متعلق تھے انہوں نے کہا جی جی مولا ہم نے پہچان لیا ہم آپ کو جانتے ہیں فرزند رسول فرمائیے ہمارے لئے کیا عمر ہے امام کہنے لگے اے بیبیوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرد یزید کی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں اتنا وعدہ کرو کہ اگر وہ نہ آئیں تو تم جب فراد کے پاس پانی بھرنے کے لئے آوگی تو اس موقع پر ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا اور اسی طرح سے ہماری تدفین کا اعتمام کر دینا بنی آسد کی عورتوں کے آنکھوں میں آنسو تو آگئے مگر ہاتھ جوڑ کر انہوں نے وعدہ کیا کہ اے فرزند رسول ہاں یقینا ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اس کام کو انجام دیں گے جب جانے لگیں تو حسین کہتے ہیں اے بیبیوں ایک زحمت اور ہوگی اپنے بچوں کو تو ذرا بھیج دینا اپنے گھر کے بچوں کو تو بھیج دینا مجھے ان سے بھی کچھ کام ہے بنی آسد کی عورتیں گئیں حیران پریشان اور بچوں سے کہنے لگی اے بچوں جاؤ اور جا کر سنو فرزند رسول کیا کہہ رہے ہیں آقا کیا کہہ رہے ہیں مولا کیا کہہ رہے ہیں وہ بچے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ننے ننے ہاتھوں کو جھوڑتے ہوئے حسین مظلوم کے سامنے کھڑے ہو گئے ہاں مولا ہمارے لیے بھی کوئی عمر ہے ہمارے لیے بھی کوئی کام ہے ہمارے لیے بھی کوئی حقوم ہے ہم بھی کچھ آپ کے کام آ سکتے ہیں حسین کہتے ہیں اے بچوں مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں میں سکینہ کا بابا ہوں میں علی ازگر کا بابا ہوں میرے بھی بچے ہیں تمہاری طرح سے پیارے بچے میرے بھی ہیں ایک وعدہ کرو گے کہہ فرزند رسول فرمائیے ہمارے لیے کیا مر ہے کہ وعدہ کرو کہ اگر تمہارے ماں باب یزیدی فوج کے ڈر سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم جب کھیلنے کے بہانے آو گے اس میدان میں کھیلنے کے بہانے آو گے کھیلتے کھیلتے فقط اتنا کام کرنا ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جسموں پر ڈال دینا اسی طریقے سے ہماری تدفین کا انتظام ہو جائے علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّامٌ قَلَبِيًا قَلِبُون مَاتَمِ حُسَيْن